بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو آن لائن کلاسز میں خوشحامدید کہتے ہیں بچو امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی سٹیڈیز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جاری کیے ہوں گے مضبون ہے ہمارے پاس مطالع پاکستان برائے جماعت دہم ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ٹوئنٹی فائف ہے باب ہے دوم اور پاکستان اور بحرودی دنیا گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے پاکستان کی بڑی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات تھے جس میں ہم نے امریکہ برطانیہ یورپی یونین جاپان اور روس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے بریساگیر پاکوہن کی تقسیم کے بقے سے چلا آ رہا ہے یعنی یہ اس ٹائم سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تین جون نائنٹین فوری سیمبر کے منصوبے کے مطابق جو ہے اور اسے بھی پاکوہن کی تمام ریاستوں کو حق دیا گیا کہ وہ چاہے تو بھارت یا پاکستان کے ساتھ الہاق کر سکتی ہیں تاہم الہاق کے وقت جو ہے اپنی جغرافیہی محل وقوق اور رہائے کی مرضی کا خاص خیال لکھا جائے گا یعنی عوام کی مرضی کا اور جو جغرافیہی لوہیہ سے جہاں پر لوکیٹڈ ہے اس چیز کا خاص طور پر خیال لکھا جائے گا جس طرح جو ہے وہ ان کا الہاق کرنا ہوگا باقی وہ ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ بھارت یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں تقسیم ہین کے وقت جو ہے کشمیر کے جو راجہ تھا وہ ہری سنگھ ڈوگرہ تھا تین جون انیس سو سنتالیس کے تحت جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کشمیر کی جو ریاست ہے اس کے ذمہ یہ فیصلہ تھا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں کسی ایک کے ساتھ جو ہے الہاق کرے ہندو راجہ مسلم اکثریت کی خواہش کے خلاف ہندوستان سے الہاق کرنا چاہتا تھا تاکہ حالات جو ہے حالانکہ کشمیر کی جو عبادی ہے وہ 75% مسلمان تھی اور جگرہ کے اعتبار سے بھی کشمیر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لگرڈرک تھا ایسے حالات میں راجہ کو یہ خطرہ ہو گیا تاکہ کہیں ریاست کی مسلمان اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں اس لئے اس نے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کیلئے جو ہے پاکستان کے ساتھ ایک معیدہ کیا 12 اگرس 1947 کو سٹینسٹل ایگریمنٹ جس کو کہا جاتا ہے معیدہ جاریہ جس کے جو ہے پاکستان کو یقین دلائے گئے کہ معاملات جو ہے وہ حضب معمول لکھا جائے گا اور مناسب حالات دیکھتے ہوئے جو ہے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن جب راجہ حریسنگ نے اپنی ریائے کی مرضی کے خلاف بھارت کے ساتھ الہاق کرنا چاہا تو کشمیر کے مختلف حصوں سے لوگ جو ہیں وہ آزادی کی جنگ کے لئے کڑے ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا ریاستی فوج نے انہیں کچنلے کی برپور کوشش کی مگر ان مجاہدی نے ریاستی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کیا جہاں آزاد کشمیر کی حکومتیں جو ہیں وہ قائم کی ہندو اور سکھوں نے جو ہے انتقامی کاروائے کرتے ہوئے جمعہ کشمیر کے بے گناہ مسلمانوں کو قتل عام شروع کر دیا تھا جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی کشمیری مہاراجہ حریس سنگھ نے ستائیس اکتوبر انسو سنتار اس کو کشمیری عوام کی مزی کے خلاف بھارت کے ساتھ جو ہے وہ الہاق کر دیا اور بھارت سے فوج طلب کی ریاستی مسلمانوں نے قبائلی علاقوں کے مسلمانوں سے مدد طلب کی پاکستان کے قبائلی مسلمان اس وقت اس درخواست پر جو ہے وہ لبے کہتے ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہوئے اسے طرف 4748 میں پاکستان کو اپنی سرحدوں کی دفاع کے لئے کشمیری جنگ میں جو ہے وہ شامل ہونا پڑا جنگ کے بعد جو ہے پاکستان جنگ میں حصہ لینے پر بھارت نے جو ہے کیا کیا یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ یکم جنمری 1948 کو اقومت اہدہ کی سلامتی کانسل جو ہے وہاں پہ پیش کیا سلامتی کانسل جو اقومت اہدہ کا جو ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا جو ہے وہ کانسل ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ پیش کیا اقومت اہدہ نے جو ہے کشمیر کا مسئلہ پرامل طور پر حل کرنے کے لئے جو ہے 13 تقس 1948 اور 3 ترج جنمری 1949 کو دو قرار دادے جو ہے یعنی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی جس کے مطابق اقومت اہدہ نے دونوں مالک میں خانہ جنگ جنگ بندی جو ہے وہ کروائی اور یہ فیصلہ کیا کہ کشمیری عوام جو ہے استسواب رائے سے یعنی اپنی مرضی سے جو ہے یعنی الیکشن کے ذریعے اپنے اس سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور یہ استسواب رائے جو ہے اقومت اہدہ کی نگرانی میں کرایا جائے گا یعنی وہ اس کو اپزرپ کرے گا اور اس کے نگرانی میں کرایا جائے گا لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر آج تک کسی بھی قرارداد پر عمل نہ ہو سا اقومت اہدہ نے اس مسئلے کی حل کے لئے کئی کمیشن جو ہے برسغیر بیجی لیکن بھارت نے اس سواب رائے کرانے سے صاف انکار کر دیا اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ننظرانداز کر دیا تھا جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا بارتی فوج آج تک وہاں موجود ہے اور کشمیر کی وادی میں ظلم و بربریت کا وازار جو ہے وہ گرم کر رکا ہے افسوس کا مقام ہے کہ عوام اتحدہ جیسا عالمی دارہ بھارت پر دباور نہیں ڈال سکا تاکہ وہ کشمیروں کو حق خود ارادیت صلح جو ہے جدو جہد شروع کر دی ہے اور وہ دن دور نہیں کہ کشمیری مسلمانوں کو کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے اور اپنے کشمیر کے مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا احتیار ان کو مل جائے گا اب ہمارے پاس دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے اقوام اتحدہ میں پاکستان کا کردار ٹھیک ہے نا یہ پاکستان کا کیا رول ہے اقوام اتحدہ میں پاکستان کے ڈیرڈ ماہ بعد یعنی ترٹیہ سیدہ منہ ایٹفرزین کو پاکستان اقوام اتحدہ کا منبر منا ٹھیک ہے پاکستان کا شمار اقوام اتحدہ کے ان رکن ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے ازادی کی حاصل کرنے کے لئے فوراں بعد اس تنظیم کی جو ہے رکنیت اختیار کی اس روح سے لے کر آج تک پاکستان اقوام اتحدہ کی کاروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا ہے اور اس تنظیم کو جو ہے فعال بنانے میں کوشہ ہیں اقوام اتحدہ کی بنیادی مقصوص داروں کی جو ہے سرگری میں پاکستان نے ہمیشہ اہمتدار ادا کیا جنہ اسمبلی کے مومی اور خصوصی جلاسوں میں پاکستان کی مندوبین نے جو ہے علمی مسائل پر اپنے نکتہ نظر کو موسیر انداز میں پیش کیا نائنٹین ایٹی میں پاکستان کی جن سدر جنہ زیال حق و عالم اسلام کے نمائلے کی حصیت سے جن اسمبلی کی صدارت کا اعزاز بھی حاصل ہوا پاکستان کئی بات سلامتی کانسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا اسی طرح اتصادی مالی لحاظ سے موشتی سوشل اور سماجی سوشل کانسلوں میں جو ہے کروائیوں میں پاکستان نے امتدار ادا کیا ہے اقوام اتحدہ کی مختلف ادارے پاکستان میں جو ہے ترقی اور موشتی بہبود کے بہت سے منصوبے میں مدد دے رہے ہیں ان اداروں میں عالمی تنظیم براہ خوراق یعنی والد فوڈ ارگنیزیشن اقوام اتحدہ کا بچوں کا جو فنڈ ہے ٹھیک ہے نا پونسہ ہمارے پاس وہ ہے یو ای آئی سی ایف یعنی ٹھیک ہے اس کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یونی سیف مینز یعنی یونیٹی نیشن چلڑنز فنڈ ٹھیک ہے نا جو 65 میں کائم کیا گئیا تھا اس کی بات کر رہا ہے اسی طرح جو ہے اقوام اتحدہ کا ترقیاتی پروگرام جسے ہم کہتے ہے یونیڈی پی یعنی کیا ہے ہمارے پاس یونیٹیڈ نیشن ڈیولیمنٹ پروگرام نینٹین سکسٹی فائف میں یہ بنائے گیا تھا اور پناہ کزینوں کے لئے اکومتہ ہیڈا کا ہائیر کمیشن یون ایچ سی آر یعنی ہمارے پاس یونیٹیڈ نیشن ہائیر کمیشن فور ریفوژیز نینٹین فیفٹی اور عالمی ادارے سہا جنہیں و ایچ او وائل ہیلتھ ارگنیزیشن خاص طور پر قابلے سے کر ہیں پاکستان کے فوجی دستوں نے اکومتہ ہیڈا کی امن فوج میں شامل ہو کر بیشتر ممالک میں امن و امان قائم رکھنے کے فرائض انجام دی ہیں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کو اکومتہ ہیڈا سے کافی مایوسی ہوئے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ نے ڈیول فوری ایچ سے اکومتہ ہیڈا میں پیش ہو رہا ہے اس مسئلے کے حل کے لئے سلامتی کونسل نے کراداد منظور کی اس تصواب رائے سے جمہو کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے لیکن تاہال کسی کراعزات پر جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکا تو جی بچو یہ ہمارا آج کے جو ٹاپک تھا اب ہم بات کریں گے ہم طور سے جو ہے وہ ہمارے پاس باب دوئیم کی جو مشکی سوالات ہیں اس میں سے مندجزل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں یہ آپ نے خودی بک کی مدد سے خود اس کو سالف کرنا ہے یہ آپ کا ہومورک ہے اسی طرح یہ بھی جو ہے یہ بھی آپ کا ہومورک ہے آپ نے اپنی بک کی مدد سے اس کو جو ہے وہ سالف کرنا ہے تو جی بچو آج ہم نے جو لیکچر پڑا اس میں سے ہم نے کیا پڑا مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر کے بارے میں پڑا کہ کس طرح مکشمیر عوام کی مزی کے خلاف ان کو جو ہے بھارت کے ساتھ شامل کر لیا گیا پھر اس کے بعد ہم نے اکوامتہ ہدا میں باکستان کا جو کردار ہے وہ پڑا ٹھیک ہے نا پھر ہم نے آخر میں بات کی دروز جواب کا انتخاب جو آپ کو ہومور کے طور پر دیا گیا ہے آپ نے خود ہی جو ہے بک کی مدد سے اس کو سالف کرنا ہے یعنی حل کرنا ہے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آخر میں ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خیر حیدیت سے رہیں آپ کا بہت شکریہ